اسلام علیکم ایڈوان دس ایز می زیادہ نوالکم دو زیادہ ورسلس ٹیک آج کس بڑے ماں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہوں ریڈ می نوٹ نائن سیریز کے بارے میں اگر آپ لوگ ریڈ می فین ہو تو یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اس میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں کہ ریڈ می نوٹ سیریز جو کہ کب آ رہی ہے پاکستہ میں کس پرائز کے ساتھ آئے گی اور کس نئے ویڈینٹ آپ لوگ کو ملنے والے ہیں اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل تو اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکم بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کا ایسی ویڈیو کا پڑیٹ ملتی رہے سب سے پہلے تو اگر بات کی جائے ریڈ می نوٹ نائن سیریز کی ریڈ می نوٹ نائن سیریز سے جو پہلی سیریز یوں کے لانچ کی گئی تھی لاسٹ یئر تو اس میں آپ لوگ کو کافی زیادہ جو کہ اچھی رباسی دیکھنے کو ملی تھی ریڈ می نوٹ نائن نائن پرو نائن 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 اس اگر وہی سیریز آپ لوگ کو ریڈ می نوٹ ڈین میں بھی دیکھنے کو ملنے والی ہے ایک سیمپل آپ لوگے ریڈ می نوٹ نیم لے گا اُس کے بعد ایک نیو ریڈ می نوٹ نس اور ایک 10 پرو اب اگر وہی سیم سیم چیز آپ لوگ کو اس میں بھی ملے گی لیکن کافی زیادہ improved اگر بات کیجئے camera setup کی تو ان Redmi Note 10 میں آپ لوگوں کافی زیادہ improved camera setup ملنے والے ہیں display کافی زیادہ improved ملنے والی ہے اور مزید کی چیز یہ ہے کہ اس بار آپ لوگوں ان تینوں models میں ایمولیڈ display ملنے والی ہے جو کہ کافی زیادہ impressive چیز ہے لائک آپ لوگوں کو بتا کہ Redmi series میں شاومی میں almost mid range میں جتنے والی آتے ہیں ان میں آپ لوگوں کو ایک ایمولیڈ panel نہیں دیکھنے کو ملتا تھا IPS پر play کر رہے تھے پہلے اسے لیکن IPS اس کے پیچھے چل رہا تھا لیکن اب جو ہے وہ آپ لوگوں کو ان Redmi 10 series میں ایمولیڈ panel ہی دیکھنے کو ملنے والا ہے تو اگر بات کی جائے Redmi Note 10 Pro کی اس کے higher median کی تو اس میں آپ لوگ کو جو display ملنے والی ہے وہ ہوگی 6.1, 6.7 inches کی full HD plus 1080p resolution پہ ایک punch hole والی display جس میں آپ لوگ کو 120 hertz کا refresh rate بھی ملنے والا ہے ایک تو ایمولیڈ display پھر آپ لوگ کو 120 hertz کا اس میں refresh rate بھی ملے گا اور اس اسی کے ساتھ اگر بات کی جائے اس کے تھوڑا سی ڈیزائن کی تو ڈیزائن میں آپ لوگ کو back side پہ quad camera setup ملے گا اور اس کی back جو آپ لوگ کو glass میں ملنے والی ہے اور اس لیے Redmi جو ہے وہ اپنی note series میں ہمیشہ back جو ہے وہ glass کی دیتا ہے لیکن یہاں پہ major changes اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ کو اس پار weight control بھی کیا گیا ہے ان کی devices میں آپ لوگ کو جو weight ہے وہ بھی کافیت control ملنے والا ہے اگر بات کروں ریڈمی note 10 pro کے weight کی تو اس کا جو weight رکھا گیا ہے وہ ہے 192 gram اس کو officially launch کر دیا گیا ہے پاکستان میں کب launch کریں گے اس کا میں آپ لوگ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن officially yesterday یہ جو کہ launch ہو چکی ہیں یہ والی device اور international market میں اس کی prices بھی آ چکی ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں کیا price ہونے والی ہے اس کا بھی ہم اس کا idea لگائیں گے پھر اس کے بعد اس میں آپ لوگ کو back side پہ quad camera setup ملے گا جس کا main camera آپ لوگ کو ملے گا 108 map pixel کا اور اس کے ساتھ آپ لوگ سیکنڈ سینسر ملے مالا ہے اٹھ میں پکسل کا ultrawide 5 اپکس کا میکرو سینسر اور 2 اپکسل کا آپ لوگ کو اس میں depth سینسر ملے گا مجھے یہ ہے کہ اس بار اسے ریڈمی note سیریز کی ایک تو ڈسپلے گیم جو کہ کافی سٹرونگ ہونے والی اس کے بعد اس میں آپ لوگ کی کیمراز بھی کافی زیادہ سٹرونگ ملنے والے ہیں اسی کے ساتھ بات کی جائے اس کی چپ سیٹ کی تو اگین آپ لوگو چپ سیٹ بھی امپرووو ملنے والا ہے یہ ڈیزائن بھی مجھے کافی زیادہ اچھا لگا اس کا آپ لوگ کیسا لگا ہے کمن سیکشن میں آپ لوگ نے ضرور بتانا ہے ڈیزائن جو کہ اس کا شاومی می 11 سیریز جو آئی ہے اس کی آفش 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 آپ سوری فلیک شیپ سیریز جو ہے اس کی شاومی کی اس سے کافی حد تک جو کہ سیم سیمیلر دیکھنیوں کو لگتا ہے لیکن کیمرہ سیٹ بڑا یونیک ہے بڑا پیارا ہے اس میں میں ان کیمرہ انہوں نے اوپر دیا ہے پھر نیچے دو سینسر دیئے ہیں تو لائک اچھا لگ رہا ہے بیک سائیڈ سے اس کا کیمرہ سیٹم اور تینوں کی لائن اپ میں تینوں سیریز میں آپ لوگ کو سیم ڈیزائن دیکھنے کو ملے گا لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت اس کا ڈیفرنس ہو سکتا ہے سپیسفیکیشن کا وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں اسی کے ساتھ اس کی بات کریں اس کے چپ سیٹ کی تو اس میں آپ لوگ Qualcomm Snapdragon 732G کا جیپ سیٹ ملنے مال ہے جو کہ آپ لوگ کو پوکر ایک سری میں دیا گیا تھا سیون ٹونٹی ٹو جی سے بھی بیٹر جیپ سیٹ ہے یہ ایک ٹینو میٹر فیبریکیشن بیز جیپ سیٹ ہے اور اسی کے ساتھ اس میں آپ لوگ کو دو ویڈینٹ ملیں گے ایک سیسٹی بی ریم این ایڈ جی بی ریم والا آر آل موس میرے کی حال سے اگر آئیڈیا لگا جائے تو یہ آپ لوگ کو ہائی این ویڈینٹ ہے تو یہ ایڈ جی بی ریم این ون ٹونٹی ایڈ جی بی انٹرنل سٹوریج کے ساتھ ملے گا اور تینوں میں آپ لوگ کو UFS 2.2 کی جو کہ انٹرنل سٹوریج ٹائپ دیکھنے کو ملے گی لائک 2.1 سے 2.2 اس کو بھی ایمپروف کیا گیا ہے اور پھر اس کے وائس میں جو بیٹری لگائی گیا ہے وہ ہے 5020 ملی امپیر کی بیٹری ساتھ میں ملتی ہے آپ لوگ کو 33 وارٹ کی فارس چارجنگ سپورٹ یہ بھی ان تینوں میں سیمیلر ہے آپ لوگ کو 33 وارٹ کی فارس چارجنگ سپورٹ ہے اس میں سٹینڈر کر دی گئی ہے اس سیریز میں آپ سیمپل لے لیں ایس لے لیں یا پرو لینے تینوں میں آپ لوگ کو 33 وارٹ کی فارس چارجنگ ملے گی اور اس سے جو لازٹ ویڈینٹ تھا اس کا جو ریڈ می نائن میں اس میں آپ لوگ کو 18 وارٹ کی فارس چارجنگ سپورٹ دیکھنے کو ملتی تھی یہ بھی ایمپروف کی گئی ہے اور پھر اس کے بات کی جائے ریڈ می نو ٹین ایس کی تو ریڈ می نو ٹین ایس کی ڈسپلی میں آپ لوگ کو ملتی ہے 6.43 انچیز کی فول ایچی پلس 1080p ریزولیشن پہ ایک ایمولیٹ پنچھول ڈسپلی جو کہ اگین آپ لوگ کو 120 ہرٹس کا ہی ریفریش ریٹ پروائیٹ کرنے والے ہی ہے لیکن اس کا ڈسپلی سائز تھوڑا سا چھوٹا ہے پروز کی نصبت آپ لوگ کو اس میں تھوڑی سی چھوٹی ڈسپلی دیکھنے کو ملے گی لیکن 120 ہرٹس کا ریفریش ریٹ پروائیٹ کرے گی لیکن یہاں پہ ایک میجر چینج یہ ہے کہ آپ لوگ کو ایمولیٹ ڈسپلی کا میں بتا رہا ہوں آپ کے مائن میں آ رہا ہوگا ایک انڈ ڈسپلی فرنگاپرین سینسر تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس میں آپ لوگ کو ایک سائل مونٹن فرنگاپرین سینسر دیا گیا ہے انہوں نے ایمولیٹ پینل دینے کے بعد بھی ایک سائل مونٹن فرنگاپرین سینسر تو یہ تھوڑے سی ڈسپلیٹمنٹ ہے یہاں پہ اور پھر اس کے بعد اگر اس کی ڈوائس کے ویٹ کی بات کروں تو ون سیونٹی ایٹ گرام اس ڈوائس کا ویٹ رکھا گیا ہے ٹین ایس کا اور ایک اور یہاں پہ ایک اور چیز انکلون کرتا جاؤں اس میں آپ لوگ کو فائیو جی ڈوائس نہیں ملنے والی کوئی بھی یہ ساری کی ساری تینوں کی تینوں ڈوائس جو کہ آپ لوگ کو فوجی پروائیڈ کرے گی لیکن اگر فائیو جی آ ابھی تو فاکستان میں فائیو جی نہیں ہے لیکن آپ لوگ پتہ ہے اس کے جو ہے رینمی 11 جو کہ جلدی آ جائے گا اس کے بعد چھے منت کے اندر اندر تو آپ لوگ کو فائیو جی مل جائے گا لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ چینج کر سکتے ہیں لیکن یہ فائیو جی ڈوائس نہیں ہونے والی آئندہ آنے والے سالوں میں شاید یہ جو کہ آپ لوگ کو چینج کرنے ہی پڑے اور پھر اس کے بعد اس میں آپ لوگ کو کوارڈ کینم سیٹ مل رہا ہے بیک سائٹ پہ اور اس میں بھی آپ لوگ کو بیک سائٹ پہ گلاس پیک دیکھنے کو ملے گی 64 میرے پیکسل کا اس کا میرین کیمرہ ہوگا 8 میرے پیکسل کا الٹرہ وائٹ 5 میرے پیکسل کا میکرو اینڈ 2 میرے پیکسل کا اس میں دیپ سینسر ملے گا اگرین اس کی بھی 5020 میلی امپیر کی بیٹری ملے گی 33 وارڈ کی آپ لوگ کو اس میں فارس چارجنگ سپورٹ ملے گی اور اس میں جو چپ سیٹ لگایا گیا وہ بھی سیم آپ لوگ کو کوالکوم سنیپ دیگن سیون تھرٹی ٹو جی کا چپ سیٹ ملے گا لیکن اس میں آپ لوگ کو سکس جی بی کی نیم ملے گی وان ٹوانٹی ایٹ جی بی کی نیم ملے گی جو کہ میرا آئی ریہ ہے کیونکہ ایٹ جی بی نیم اگر اس میں دی گئی تو پرو میں وہ ایٹ جی بی نوٹ ٹین سیمپل والا جو ہے ریڈمی نوٹ ٹین اس میں آپ لوگ کو سکس مائن فور سری انچز کی ایک فل ایچ ڈی پلس ٹین ایٹی پی ریزوریشن بھی ایک ایمولیڈ پینل ملے گا اس میں بھی ایمولیڈ پینل ملے گا لیکن یہاں پہ ری فریش ریٹ جو آپ لوگ کو سکسٹی ہٹس کا ملنے والا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں آپ لوگ کوارڈ کیمرا سیٹ ملے گا جس کی بیک سیٹ پہ مین کیمرا فورٹی ایڈ مائن پکسل کا ہوگا ایڈ مائن پکسل کا الٹرا وائٹ آپ لوگ کو ٹو مائن پکسل کا میکرو اینڈ یہاں پہ ٹو مائن پکسل کا دیپ سنسر ملے گا یہاں پہ کیمرا جو کہ وہ بھی ریڈیوز کیے گئے ہیں اور اس کے بعد اگر بات کی جائے اس کے چپ سیٹ کی تو اس میں آپ لوگ کو کوالکوم سنائب دنگن سکس سیونٹی ایٹ کا چپ سیٹ ملنے والا ہے جو کہ آلموس کمپیر کیا جا سکتا ہے کالکوم سنائب دنگ سیونٹین کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ اچھا چپ سیٹ ہے اور اس کی پرائز کی بات بھی کرتے ہیں پھر آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس میں آپ لوگ کو چپ سیٹ اچھا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا اور اس میں آپ لوگ کو جو ریم ملنے والی ہے وہ ہوگی فور جی بی کی ریم اور ساتھ میں آپ لوگ کو جو سٹوری ملنے گی سکسٹی فور جی بی اینڈ وان ٹوانٹی ایٹ جی بی تو اس کی بیک سائٹ جو ہے وہ آپ لوگ کو ملنے والی ہے پلاسٹک میں اب یہ جو ویڈینٹ ہے یہ اس میں آپ لوگ کو 500 ملی امپیر کی بیٹری ملنے والی ہے 33 وارٹ کی فاس چارڈنگ سپور ملے گی بیٹری میں اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے چارڈنگ سپور بھی تینوں میں سیم ہے تھوڑا سا ڈسپلی میں ڈیفرنس ہے اور کیمرہ میں ڈیفرنس ہے اور اس میں جو کے چپ سیٹ میں ڈیفرنس دیا گیا ہے لیکن اگر اوورال دیکھی جائے تو یہ سیریز اگین شاومی کی ریڈمی کی طرف سے جو کہ ایک سیسسر ہونے والی ہے میر رینج کنگز آ رہے ہیں اور میں کافی اکسائٹیڈ ہوں کہ یہ کب آئیں اس کو ان بوکس کریں پھر اس کو ٹیسٹ کریں کہ یہ کیسی روائے سے ہو رہی ہے لاسٹ یئر سے اس کو کتنا زیادہ امپروف کیا گیا ہے پھر تینوں میں آپ لوگ کو کافی زیادہ اچھا ہپٹک فیڈبیک ملنے والا ہے اور مزے کے چیز 3.5 امیم کے جیک بھی آپ لوگ انکلوڈ کیا گیا ہے اس میں ملے گا آپ لوگ کو ڈیول سپیکر کی اس میں سپورٹ ملے گی آپ لوگ کو اس کے بعد جو ہے اس کی پرائس کی بات کی جائے تو یہ آلموس اگر ریڈمی نو ٹین کی بات کروں تو یہ آلموس تھرٹی فائو تھاؤزن سے انڈر افیشری لانچ کی جائے گی اور اس کے بعد جو ٹین ایس ہے وہ آپ لوگ کو فورٹی تھاؤزن کے قریب قریب لانچ کر دی جائے گی اور دوسری جو ہے وہ پرو ہائی اینڈ میڈین وہ فورٹی فائو تھاؤزن کے راؤن اس کو جو ہے وہ لانچ کیا جائے گا لائک اس میں یہ چیز آ دیکھنے والی ہے کہ اگر ریڈمی اپنی ڈوائس کو اوور پرائس کرے گا تو میری خیال سے مارکیٹ اچھی کیپچر نہیں کر پائے گا لیکن اگر یہ تینوں کی تینوں ڈوائس انڈر فیفٹی تھاؤزن رہی تو کافی زیادہ اچھی ڈوائس ہونے والی ہے اگر بات کیجئے لانچ ریٹ کی تو پاکستان میں ٹین مارچ کو یہ افیشری لانچ کی جا رہی ہے باقی اس کے بعد اس کے کمپلیٹ ڈیٹیل تب دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا مل رہا ہے کون سی ویڈنر میں پاکستان میں مل دیا ہے تو ابھی تک کہ یہ یہاں کی اتنی ہی نیوز اس کی کنفرم تھی اور اس میں کافی زیادہ امپروف چیزیں آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گی میں میں کافی زیادہ ایکسائٹی نو آپ لوگ انہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانے کہ ریڈمی نو ٹین سیریز کیا سیکسسر ہوگی پاکستان میں اور آپ لوگ کو یہ دیکھنے میں کیسی لگی ہے کون سی چیز کی پسند آئی ہے کون سی نہیں آئی تو کوئن سیکشن میں ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ آج کے لیے بس اتنی چینل پر نہیں ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں بیل آئکم بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کیسی ویڈیو کے اپ ڈیٹ ملتے رہے سب سے پہلے You are watching Zed vs.Tek Take care Allah حافظ